اسلام علیکم ناظرین میں سید محمد تخی آپ دیکھ رہے ہیں سفین نیوز بڑھتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی طرف مسلمان موقع پرست اور خود غرص قائدین کے بہکاوے میں نہ آتے وزیر داخلہ محمود علی گورنر تلنگانہ نے بھی کروایا کرونا ٹیسٹ اندھرہ پردش میں کرونا کے تازہ ایک ہزار نو سو تین تیس کیسیس اس ریاست میں لڑکیوں کو ڈگری کے ساتھ ملے گا پاسپورٹ اتر پردش میں ہر ہفتہ اور اتوار کو بازار رہیں گے بند پیدہ پلی میں پیر سے دس دن تک لوگ ڈاؤن رکھنے اسیمبلی کا ہنگامی اجلاس مرکزی وزیر کشنڈی کا ہیدر آباد کے گاندھی اسپطال کا مہائنہ اے پی کے ظلے اندھ پور میں سڑک حادثہ تین افراد ہلاک اور ایک شدید زخمی آٹیسی ملازمین کو ملے تنخواہ میں سات روپے ستاون روپے ستیتر روپے اب خبریں تفصیل سے اپوزیشن پارٹی تلنگانہ ریاست کی ترقید ٹی آر ایس حکومت کی فلاحی اسکیمانت اور گنگا جمعونی تہذیب کو حضم نہیں کر پا رہی ہیں اسی لئے سماج میں افران تفریب پہلانے کی کوشش کر رہی ہیں ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داقلہ محمد محمد علی نے کیا انہوں نے کہا کہ چند قائد دن مسلمانوں کو بھٹکا رہی ہیں اور وزیر داقلہ کے خلاف بیانت دینے میں مصروف ہیں وزیر داقلہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ سیکیریٹی ایٹ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مسجد کی توسی کا کام بھی جاری رہے گا وزیر داقلہ نے وعدہ کیا ہے کہ مسجد کی نہ صرف مرمت کی جائے گی بلکہ اس کی توسی بھی کی جائے گی تمام اخرجات ریاستی حکومت برداشت کرے گی مسجد کی توسی کے بعد مسجد کمیٹی کو مسجد کی ذمہ داری سونپی جائے گی اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا محمد محمد علی نے بتایا کہ تلنگانہ سیکیریٹی ایٹ کی تعمیر کے بعد ملک بھر کو اس پر فخر ہوگا انہوں نے کہا کہ ملک بھر سے لوگ سیکیریٹی ایٹ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے مختلف علاقوں سے دفتری کاموں کو آنے والوں اور سیکیریٹی ایٹ ایٹ املے کے لیے یہ مسجد پر سکن مقام ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے مسلمان کافی دور اندیش ہیں وہ کسی کے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں انہیں سچ اور جھٹ کا علم اچھی طرح سے ہو چکا ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ مسجد کی توسی کا کام عام ہے ملک بھر میں بلخصوص حیدر آباد میں کئی مساجد اپتدہ میں چھوٹی تھی مگر آبادی میں اضافی کی وجہ سے انہیں توسی کرنا پڑا جسے مسلیانے مسجد کو سہولیات مویسر ہوئی سیکیریٹی ایٹ کی مسجد کو بھی اسی زمن میں لیا جائے انہوں نے تلنگانہ عوام کو یقین دیا ہے کہ سیکیریٹی ایٹ میں وسیع و عریض مسجد دیر سال میں بنائی جائے گی اس کے علاوہ ایک مندر بھی تعمیر کی جائے گی تاکہ ہندواؤں اور مسلمانوں کو عبادت کرنے میں آسانی ہو سیکیریٹی ایٹ کی مسجد اور مندر کا افتتہ بھی جدید سیکیریٹی ایٹ کی افتتہ کے ساتھ ہی ہوگا سیکیریٹی ایٹ کے افتتہ کے موقع پر ہی ایک طرف مسجد سے آزان کی گون جھٹے گی تو دوسری طرف مندر کے گھنٹے بجیں گے کیونکہ تلنگانہ ریاست کی تہذیب میں گنگا جمعنی تہذیب بسی ہوئی ہے وزیر داقلہ نے اس عمل پر کافی رنج و غم کا اظہار کیا اپوزیشن پارٹی قائدین نے مسلمانوں کو بہکاتے ہوئے ہمارے ہر دل عزیز سیکیولر مسلمانوں کے سچے حمدت قائد وزیر اعلیٰ کے چندر شکر روک کا پتلا نظر آتش کیا انہوں نے اس کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ قائدین کو اس طرح گری ہوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے وزیر داقلہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو اس طرح کے کاموں میں شرکت کرنے سے ہر پریس کرنا چاہیے انہوں نے مسلمانوں سے درخواست کی ہے کہ وہ موقع پرست اور خود غرض خائدین کے بہکامے میں نہ آتے ہوئے سبر کا مظاہرہ کریں اور حکومت کا ساتھ دیں تاکہ ریاست کو ترقی کی طرف لے جایا جا سکے گوونر تلنگانہ تمیل عیسائی سوندراجن نے بھی کرونا کا ٹش کروایا ریپورٹ منفی آئی انہوں نے ٹویٹر پیغام میں اس بات کی اطلاع دی انہوں نے ریڈ زون میں رہنے والے افراد سے بلا خوف برائے مہربانی ٹش کروانے کے لیے سامنے آنے کی خواہش کی ہے گوونر نے کہا کہ اس کے ذریعے نہ صرف ان کی حفاظت ہوگی بلکہ دوسروں کو بھی تحفظ فراہم ہوگا اندرہ پردیش میں کرونا وائرس کے معاملات میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار نو سو تین تیس نئے معاملات درج کیے گئے محکمہ صحت و تبابت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن میں یہ بات بتائی گئی ان نئے معاملات میں اے پی کے ایک ہزار نو سو چودہ اور دیگر ریاستوں سے واپس آئے اٹھار آفراد شامل ہیں جبکہ ایک شخص دوسرے ملک سے واپس آیا جو کرونا سے متاثر پایا گیا اس طرح ریاست میں کرونا کی جملہ معاملات انتیس ہزار ایک سو اڑسٹ تک جا پہنچے ہریانہ میں لڑکیوں کو گریجویشن کے سیٹیفیکٹ کے ساتھ ہی پاسپورٹ بھی فراہم کرنے کا ریاستی حکومت نے فیصلہ کیا ہے چیف منشٹر منوحرلال خطر نے ایک پروگرام میں اس بات کا اعلان کیا انہوں نے بتایا کہ پاسپورٹ کی تیاری سے متعلق تمام امور کالیج میں مکمل کر کے طالبات کو ڈگری کے ساتھ پاسپورٹ بھی حوالے کر دیا جائے گا اترپیدش حکومت نے کرونا وائرس کی چین کو توڑنے کے لیے ریاست میں پابندیوں کو پھر سے ہر ہفتے اور اتوار کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف منشٹر یوگی آدتیانات نے اتوار کو ٹیم گیارہ کی باقاعدہ میٹنگ میں ریاست کے وزراء اور سینئر حکم کے ساتھ غور وخوص کرنے کے بعد اس زمن میں فیصلہ کیا ایک سینئر اہددان نے فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سبھی بازار تجارتی ادارے اور سرک ٹرافک ہفتے کے آخر میں بند رہیں گے اب سبھی بازار پیر اور جمعے تک کھلیں گے اور دو دنوں کے لیے بند رہیں گے پیدا پلی میں بڑھتے کرونا کیسز کے سبب دس دن کا لاکڈون نافذ کرنے کا بلدیا کی ارکان نے متفقہ فیصلہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق خاجتوار کو پیدا پلی ایم ایل اے ایدہ سیری منہر رڈی نے کانسلروں کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کی جس میں کرونا کیسز کے پیش نظر تمام کانسلروں سے مشاورت کے بعد پیر سے دس دن لاکڈون کا اعلان کیا منہر رڈی نے کہا کہ شہریان پیدا پلی کو شد ضرورت پر ہی گھر سے نکلیں بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں کرونا مریضوں اور ڈاکٹر سے تبادلہ خیال مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشنرڈی نے شہر حیدرباد کی گاندی اسپتال کا معاینہ کیا جس میں کرونا وائرس کی متاثر ان کا علاج کیا جا رہا ہے انہوں نے اس خصوص میں اپنے ٹویٹ میں تفصیلات سے واقف کروایا کشنرڈی نے کہا کہ انہوں نے اس اسپتال میں مریضوں ڈاکٹرز نیم طبی اہلکاروں اور دیگر شٹاف کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے اس اسپتال میں علاج کی سہولیات کی بھی تفصیلات حاصل کی کشنرڈی نے اس معاینے کے دوران اسپتال میں سہولیات حفظان صحت کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی انہوں نے اس کا خیال لکھنے کا بھی مشورہ دیا انہوں نے مرکزی حکومت کی طرف سے تمام شٹاف ارکان اور مریضوں کو ممکنہ تعاون کے بھی یقین دہائی کروائی وزیر موصوف نے ڈاکٹرز اور نگہدہ صحت ورکرز کی مسائی کی بھی ستائش کی اور ان سے ممنونیت کا اظہار کیا بعد اس وزیر موصوف نے مریضوں اور ہیلتھ ورکرز کے لیے فروٹ جز بھی حوالے کیا اے پی کے ظلے انننپور میں پیش آئے سڑک حادثے میں تین افراد ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا یہ حادثہ اتوار کی صبح کی اول انصاحتوں میں زلے کے بٹالہ پلی کے قریب اس وقت پیش آیا جب منی وین آٹو سے ٹکرا گئی اس حادثے میں تین افراد ہلاک ہو گئے جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا اس کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے اطلاع ملتا ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے لاشوں کو پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا اور زخمی کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا پولیس کے مطابق تیز رفتار منی وین پیچھے سے آٹو میں گھس پڑی لاشوں کو پوس مارٹم کے بعد ان کے ورسہ کے حوالے کر دیا گیا تین ماہ سے نصف تنخواہ پانے والے تلنگانہ آٹی سی ورکرز کو جون کی مکمل تنخواہ ملنے کی امید تھی تاہم یہ امید زیادہ در تک نہیں رہ سکی کیونکہ جب جون کی تنخواہ کے پیس لپ منازم ان کے ہاتھ لگی تو ان کے لیے حیرت کی انتہا نہ رہی ایک ملازم کو تنخواہ کے طور پر پیس لپ میں صرف سات روپیہ ہی درج تھے جبکہ بعض ملازم ان کو پانچ ہزار روپیہ سے زیادہ رقم تنخواہ کے طور پر نہیں مل سکی بدرچلم ڈیپو میں کام کرنے والے ایک ملازم کو صرف سات روپیہ ہی تنخواہ کے طور پر ملے اسی ڈیپو میں مزید بعض ورکرز کو ستاون روپیہ تنخواہ کے طور پر حاصل ہوئے بعض ملازم ان کو ستیتر روپیہ ملنے پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا راجی ریڈی سیکیریٹری ایمپلائز یونین نے اس مسئلے پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کم تنخواہ پر ملازم ان ذہنی مسائل کا شکار ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک طرف حکومت آٹی سی کو منافع بخشدارہ میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو دوسری طرف ملازم ان کو اتنی کم تنخواہ دی جا رہی ہیں